اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے میرے تمام ویورز جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین سم آمین تو آج کا جو ولوگ ہے چھوٹا سا ایک ولوگ ہے اور یہ لاس مومنٹس کے بارے میں جو کہ ہم نے پاکستان میں گزارے تھے تو کچھ پکچرز میں نے لیے ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کچھ شارٹ ویڈیوز ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے باربیکیو جو کہ ہم نے کیا تھا گھر پر بیف باربیکیو تھا ساتھ میں چکن کا بھی باربیکیو تھا لیکن وہ پکچرز کلیر نہیں آئی تھی that's why میں نے یہاں پر شیئر نہیں کی اور secondly یہ ہم آئے ہیں پشاور یہاں پر میری سسٹر نے میری بہن نے دعوت کی تھی ہماری تو یہ ہے پشاور کا ایک ریسٹورانٹ اسلامیہ ریسٹورانٹ اور کافی اچھا ریسٹورانٹ تھا میں تو فرسٹ ٹائم آئی تھی لیکن مجھے اچھا لگا کیونکہ کافی اچھا مینیو بھی تھا ٹیسٹ وائس بھی اچھا تھا اور انوارمنٹ بھی کافی اچھا تھا ساف سترہ بھی تھا مینیو میں ان کا جو ٹیپیکل پشاوری مینیو ہوتا ہے یعنی کہ نمکین روست وغیرہ اور یہ سب کچھ ان کے پاس تھا ساتھ بھی تھوڑے سے چائنیز آئیٹم بھی تھے تو ہم نے جو آرڈر کیا وہ ہے نمکین تکہ جو مطن نمکین تکہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی سپیشل رائس اور فرائیڈ فش اور یہ ہے نمکین مطن کڑھائی ٹیسٹ بہت ہی زبردست تھا بہت ہی عوسم تھا اور یہ ہے شادی کا کھانا میری کزنز کی شادی تھی تو یہاں پر ہم آئے ہیں اور یہ ان کی جو دعوت تھی تو ان کی پکچر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کری ہوں ان میں مینیو میں تھا چکن روست سیخ کباب کابلی پلاو اور کورما تھا بیف کورما اور ساگ پنیر تھا شاید تو ٹیسٹ وائز کافی اچھا تھا لیکن تھوڑا سا تھنڈا ہو چکا تھا تو ظاہر سی بات ہے شادیوں میں جب کانا سرف کرتے ہیں تو دیر ہو جاتی ہے تین چار بجے تک کہیں پھون جاتا ہے ٹائم اور اس کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹا سا کلپ تو یہ انہی دلہنوں کی ہم نے دعوت کی تھی یہ جو نیولی ویٹ کپلز تھے تو ان کو ہم نے دعوت پر بلائے تھا اور یہ چٹنیا سیلیڈ وغیرہ فریش سیلیڈ اور رشن سیلیڈ وغیرہ یہ اس طرح سے ہم نے ٹیبل پر رکھ دی تھے پروپر پکچر میں کھانے کی لے نہیں سکی اور جو دیکھ چکی میں میں نے پکچر لی ہے تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کری ہوں یہ ہے پلاو جو میں نے بنائے تھا پشاوری پلاو اور ساتھ ہی یہ میری جو سسٹر نے لوہ ہے میری جٹھانی انہوں نے بنائے تھا اور ساگ بنائے تھا انہوں نے اور کورما بنائے تھا اور یہ ہے چکن روست جو کہ میں نے بنائے تھا سٹیم روست میٹھے میں ہمارا گاجر کا حلوہ تھا اور اس کی پکچر میں نہیں لے سکی اس کے بعد یہ میرے ہزبن کے کزن کی شادی تھی تو یہاں پر ہم آئے ہیں یہ ان کا ولیمہ ہے اور ان کا بینیو بھی کافی اچھا تھا اور یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہے مکس سبزی یہ ان کا ایک نیو آئٹم تھا جو ٹیسٹ وائز بھی اچھا تھا اور کافی اچھا لگا اور ساتھ ہی وہی بیف کا کورما اور سیخ کباب چکن روست بس ایک بات ہی کہ یہاں پر جو کھانا یہ لوگ سرف کرے تھے یہ کافی زیادہ گرم تھا گرم گرم سرف کرے تھے تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ٹیسٹ تو ویسے بھی بہت اچھا تھا لیکن گرم تھا تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا بہت ہی ٹیسٹی ڈیلیشیس اور انہوں نے جو کھیر بنائی تھی وہ بھی بہت ہی زبردستی ٹیسٹی تھی اور اس کے بعد یہ برڈے ہے جو کہ ہم نے سیلیبریٹ کی تھی تو یہ بھی کافی اچانک یعنی کہ سب کچھ جو ہم کرتے تھے پری پلینٹ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا بس اچانک سے کیک لے کر یا پھر اس طرح سے ہم ارنجمنٹ کر لیتے تھے اچانک سے ہی اور اس کے بعد جو پکچر آپ کو نظر آ رہی تھی یہ تھی منتو کی جو کہ پشاور میں ہم نے کھائی تھی مجھے تو بالکل بھی نہیں اچھی لگی فرسٹ ٹائم میں نے کھائی تھی لیکن مجھے نہیں اچھی لگی اور اس کے بعد یہ ہے کیک جو کہ میں نے بنایا تھا امی کے گھر اور یہ کچھ پکچرز ہیں چکن روست ہے اور فش فرائے ہیں تو یہ بھی امی کے گھر ہی بنا تھا دعوت پر اور اس کے بعد یہ شیر خورما ہے جو کہ بنایا تھا بھابی نے اس کے بعد یہ جو پکچرز ہیں یہ ہے میری برڈڈے کی پکچرز اور یہ بھی ہزبینڈ نے سرپرائز دیا تھا یعنی کہ اچانک سے سب کچھ لے کر آگئے تھے اور ہم نے ایک چھوٹی سی سی سیلیبریشن کی تھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ کوئی بھی فنکشن یا فنکشنز تو ابھیوسلی پری پلینڈ ہی تھی لیکن یہ چھوٹی چھوٹی جو سیلیبریشنز تھی یہ بلکل بھی پری پلینڈ نہیں تھی یہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے یہ ہے ہماری انیورسٹی کی پکچر اور یہ ہے دو ویری لاسٹ ویڈنگ جو کہ ہم نے پاکستان میں ٹینڈ کی یعنی کہ سنڈے کو یہ شادی تھی اور منڈے کو ہماری فلائٹ تھی ان کا بھی مینیو وہی سیم یعنی کہ قابلی پلاؤ چکن روست سیخ کباب بیف کورما اور ساگ اور ٹیسٹ وائس یہ بھی کافی اچھا تھا مینیو وہی تھا لیکن مینیو چینج تھا اور بس the very next day ہم آئے ہیں اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہم لوگ گھر سے کافی جلدی نکلائے تھے کیونکہ میرے ہزبنڈ کہہ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایشو نہ ہو جائے تو ہمیں جلدی جانا چاہیے لیکن الحمدللہ ہم سیفلی پہنچ گئے ائرپورٹ اور الحمدللہ ہمارا جو سامان تھا وہ بھی کلیر ہو گیا تھا میرے ہزبنڈ کو مل گیا اس کے بعد ہم جا رہے ہیں لاؤنج کی طرف یہ اسلامباد جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے بہت ہی زبردست بنا ہوا ہے کافی اچھا جو انٹیوری ڈیزائنی وغیرہ اور منٹیننس کافی اچھی کی ہوئی ہے کلین بھی تھا صاف سترہ تھا اس کے بعد ہم نے کافی زیادہ ویٹ کیا کیونکہ ہم جلدی نکلائے تھے گھر سے اور ٹریڈنس وغیرہ بھی ہماری ہو گئی تھی تو ویٹ ہم نے کافی کیا فلائٹ تو ٹائم پڑی تھی لیکن ہم جلدی آگئے تھے رات میں تقریباً ایک بجے ہماری فلائٹ تھی یعنی کے میڈ نائٹ اور بس فائنلی اٹھا فلائٹ ہمیں جو ٹائم لگا تھا ریاض تک پہنچنے میں وہ تھا تقریباً پانچ گھنٹے ویسے نورملی ہمیں چار ساڑھ چار گھنٹے لگ جاتے ہیں مطلب ٹریولنگ کرتے ہوئے نورملی چار گھنٹے ہی لگتے ہیں ٹریول کرتے ہوئے پاکستان ٹو ریاض جب ہم واپس آتے ہیں اور ریاض تو پاکستان تو بس اتنا ہی ٹائم لگتا ہے لیکن اس ٹائم کچھ زیادہ ہی انہوں نے ٹائم لیا تھا پتہ نہیں موسم کی وجہ سے یا کیا تھا لیکن مجھے تو باہر کچھ خاص نظر ہی نہیں آ رہا تھا اور ٹائم جب میں نے دیکھا تو ہمیں تقریباً پانچ گھنٹے لگے تھے اور فائنلی بیک ٹو ریاض یہ ہے ریاض انٹرنیشنل ائرپورٹ اور سب کچھ کلیئر کر کے سامان لے کر ہم باہر نکل آئے ہیں اور اندر جب ہم کلیرنس کرتے تو تب مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے ویڈیو بنانی ہے کیونکہ بہت زیادہ تھک چکی تھی جب باہر رہائی تو میں نے سوچا کچھ تو ویڈیو میں بنا لوں یہاں کی تو بس جلدی سے میں نے موبائل نکالا اور کیمرہ آن کیا اور بس یہ تھوڑے بہت کلپس میں نے بنا لیے ہیں صبح کا ٹائم تھا اور ہم لوگ تقریبا 5.30 یا پھر 6 ایم اس طرح تھے کہ ہم لوگ باہر نکل آئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے سارا دن ریسٹ کیا اور بس اس کے بعد یہ تھا نیکسٹ مارننگ یعنی کہ ایک مارننگ تو وہ تھا جو ہم ریاض پہنچ گئے تھے اور اس کے اگلے والا مارننگ یہ بہت ہی زبردست موسم ہو رہا تھا یہاں کا ریاض کا ویسے پاکستان میں تو بہت زیادہ سردی تھی ریاض میں اتنی نئی ہوتی لیکن کافی موسم اچھا تھا تو بس آج کا ولوگ اتنا ہی اور یہاں پر ہی اینڈ کرتی ہوں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ولوگ کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے دعووں میں یاد رکھئے گا تھنکیو فور واشنگ ٹک کیر اللہ حافظ